خیر القرون کرنی ثم اللہ دین یلونہم ثم اللہ دین یلونہم ثم اللہ دین یلونہم تو فرمایا کہ سب سے بہترین دور میرا دور ہے شہابہ اکرام کا دور جو ہے یہ اختتام پذیر ہوتا ہے ایک سو دس ہجیر تک زیادہ زیادہ آخری شہابی ابو تفیر باصلہ بل ابو تفیر باصلہ ہے ابو تفیر باصلہ سب سے آخری شہابی یہ ہیں ابو تفیر اور ان کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا ہے یہاں سے وحی کا آغاد ہوا تھا وحی آخری شہابی دفن ہوا جہاں سے وحی کا آغاد ہوا تھا وحی آخری شہابی دفن ہوا ہے حضرت ابو تفیر آمر بن واصلہ غالبا نام ہے آمر بن واصلہ اور پھر اس کے بعد دور چلتا ہے تابعین کا پھر اس کے بعد دور ہے تبا تابعین کا اور یہ دور ختم ہوتا ہے دو سو بیس ہجیر کو دو سو بیس ہجیر کو یہ دور ختم ہو جاتا ہے کن کا؟ تبا تابعین کا اور یہ ان ادوار کو کہا جاتا ہے خیر و قرون المفزلہ خیر و قرون المفزلہ وہ بہترین زمانیں جن کو فضیلت حاصل ہے دیگر زمانوں پر دیگر زمانوں پر جن کو فضیلت حاصل ہے یہ دو سو بیس کو ختم ہو جاتا ہے دو سو بیس کے بعد پھر ملہت بیدین لوگ جو ہے وہ پیدا ہوگے اور ان کے زمانیں اتراز ہوگے پھر ملہت بیس کشیر قدر ملہت بیسارو